ناظرین آپ نے پتھر تو بہت پہنے اور دیکھے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو جس پتھر کے متعلق بتاؤں گا اس پتھر کو محبت کا پتھر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس پتھر کی انرجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی شخص کے دل میں اپنی بے پناہ محبت پیدا کر کے اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں یہ پتھر کون سا ہے اور اس پتھر کی انرجی کو کیسے استعمال میں لاکر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید روحانی معالی چینل کے معزز ناظرین پتھر پہننے اور دیکھنے میں تو سبھی اچھے ہی لگتے ہیں لیکن پتھر کی انرجی سے کام لینے کا طریقہ کوئی کوئی ہی جانتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پتھر کی انرجی اور فریکونسی سے کام لے کر کیسے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور آج ہم بات کریں گے روبی سٹون پر روبی سٹون کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں گے لیکن روبی سٹون کی انرجی سے کسی بھی شخص کے دل میں محبت پیدا کر کے اپنا گرویتہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں روبی سٹون کے اندر صحت کو بہتر کرنے کی بے شمار خوبیہ رکھی ہے وہی قدرت نے اس پتھر کے اندر محبت کے حصول کی بے پناہ صلاحیت بھی رکھی ہے اگر آپ لوگوں کے دل میں یا کسی خاص شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک اصلی اور اچھی کوالٹی کا کم از کم پانچ کیرٹ کا روبی سٹون لے کر امگوٹھی تیار کروا لیں اگر ایسا پتھر ہو جس کی انرجی کو خاص عمل کے ذریعے ایکٹو اور چارج کیا گیا ہو تو یہ سونے پہ سہاگہ ہے ایسے پتھر سے بہت جلد کامیابی مل جاتی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں محبت پیدا کرنے ہو تو اس شخص کے نام کے عداد نکال لیں اب ایک شیشے کے برطن میں تھوڑا سا ارکے گلاب لیں اس ارکے گلاب کے اندر روبی سٹون کی انگوٹھی کو رکھیں اور مطلوبہ شخص کے دل میں محبت پیدا کرنے کی نیت سے اس کے نام کے عداد کے مطابق صرف لفظ بسم اللہ بسم اللہ اور آخر میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ارکے گلاب اور روبی سٹون پر دم کر دیں بس اتنا ہی کام تھا محبت کا روبی سٹون تیار ہے آپ سمجھ دے ہیں کہ اس روبی سٹون سے کام کیسے لینا ہے انگوٹھی کو اپنے نام کے حساب سے اپنی مخصوص انگلی میں پہنے آپ دکھائے گے طریقے کے مطابق روبی سٹون کا رخ اندر کی طرف کر لیں اور ہاتھوں کو اس طریقے سے جوڑ لیں آنکھیں بند کریں نا کے ذریعے ایک گہرا لمبا سانس لیں سانس لے کر روک لیں اور دل ہی دل میں مطلوبہ شخص کے دل میں محبت پیدا کرنے کی نیت سے اور مطلوبہ شخص کا برپور تصور کر کے اس کا نام دل ہی دل میں پکارنا شروع کر دیں جب سانس روکنا مشکل ہو جائے تو سانس کو اس طریقے سے آہستہ آہستہ خارج کریں کہ آپ کا سانس روبی سٹون سے ٹکرائے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اکیس سانس لیں سات دن تک مسلسل اس عمل کو ایسے ہی کریں اگر اس عمل کو صبح و شام کر لیا جائے تو جلد کام بن جائے گا سات دن کے اندر اندر مطلوبہ شخص آپ کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ کے آگے پیچھے پھرنے لگے گا یاد رہے اس سارے عمل کو چاند کی چودہ تریخ کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کیا جائے گا اگر انگوٹھی کا روخ ہتیلی کی طرف کر کے مطلوبہ شخص کو ٹچ کر لیا جائے تو بہت زیادہ اثر ہوگا اگر یہی انگوٹھی مطلوبہ شخص کو ہی پہنا دی جائے تو تا عمر آپ کی محبت میں مبتلا رہے گا اس طریقے سے روبی سٹون کو عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے تیار کر سکتا ہے میاں بیوی بھی دائمی محبت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے روبی سٹون کو ایک دوسرے کے لیے تیار کر سکتے ہیں بتایا گیا طریقہ مخصوص شخص کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے لیے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں تو لوگ آپ سے محبت اور عزت و احترام سے پیش آئیں تو مطلوبہ شخص کے نام کے آداد کے بجائے آپ تسخیر خلق کے آداد نکال کر اسی طریقے سے عمل کریں تو لوگ آپ کے ساتھ ہے تو محبت سے پیش آنے لگیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کومیٹس کریں یا دیئے کے نمبر پر ورسپ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا صدا کی سلامتی ہو اللہ حافظ موسیقی